ایس انگلیش سکول کی جانت سے اوپن ہاؤس تقریب کا اعتمام نادر میں انگریزی میڈیم کے اُبھرتے تعلیم ادارے ایس انگلیش سکول کی جانت سے اوپن ہاؤس تقریب کا اعتمام کیا گیا تھا اولیاء تلوہ کو اسکول کے اغراض و مخاصص وصول آداب اور دستیاب سہولتوں سے واخف کرانے کی غرض سے اس تقریب کا اعتمام کیا گیا واضح ہے گرمائی تاتلات کی اختتام پر اسکول کھلنے سے ایک روز قبل ہر سال اس طرز کا پروگرام مناخت کیا جاتا ہے امسال دیکھ لورک ناکہ کے انبر گارڈن میں یہ تقریب مناخت کی گئی جس میں اولیاء تلوہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی پروگرام کا آغاز اندر شاہ کی تلاوت قرآن مدید سے ہوا اے ایچ سکول کا ڈائریکٹرز محمد شبیر الدین اور محمد سرفراز نے حاضرین سے خطاب کیا محمد شبیر الدین نے اپنے خطاب میں مروجہ لا دینی نظام تعلیم اور اس کے محلی کثرات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ نظام تعلیم کو مادہ پرس بناتا ہے اور انہیں اپنے سمادی اخلاقی خاندانی ذمہ داریوں سے دور کرتا ہے خدا اور مذہب سے دور کرنے والے موجودہ نظام تعلیم تمام انسانی اخدار سے آری ہے اس کے برقس اسلام کا مقصد نظام تعلیم ہے جو انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کرتا ہے اسلام کا نظام تعلیم تعلیم کو اپنی ذات اپنے خاندان اپنے معاشرے اور ساری انسانیت کے لئے مفید بناتا ہے دناب محمد صرفراد نے اے ایس اسکول کے اسکول آداب اسکول کی نمائی قصوصیات اور سہولتوں پر روشت نہیں ڈالی اس پروگرام میں اسلامی تصور علم پر مبنی تین درسی کتابوں کا اجرہ عمل میں آیا اے ایس اسکول کے پرنسپل روبی سلطانہ نے تمام مہمانوں کا سکریہ آدھا کیا الحمدللہ آج اے ایس گروپ آف سکول کے ذریعہ اعتمام اے ایس انگلیش سکول میں اوپن ہاؤس پروگرام رکھا گیا تھا جس میں سال کے آغاز کے موقع پر تمام ہی سرپرس حضرات کو سکول کے رولز ریگولیشنز سکول کے سسٹم کے تعلق سے معلومات فراہم کرنا اس کا مقصد تھا الحمدللہ تقریبا تمام ہی پیرنٹس نے پرجوش انداز میں یہاں پر شرکت کی اور ہمارے منیجمنٹ کی جانب سے انہیں تمام طرح کی رہنمائی کی گئی ہمارے سٹاف کا تعریف پیش کیا گیا جسی طرح سکول کے جو رولز ریگولیشنز ہیں سکول کا تاریخہ کار ہے تعلیم تدریس کا تاریخہ کار ہے اس تعلق سے ہم نے سرپرست کو آگاہ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ سال کے آغاز کے موقع پر سرپرست حضرات کو تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری ہو جائے تاکہ سالور کا جو ہمارے تعلق ہے اس میں کچھ مشکلات پیدا نہ ہو اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو ابتداء میں ہی تمام چیزوں کی آگاہی کریں اور یہ انگلیش میریم سکول کا رولز یہ ہے کہ آپ کو جو سکول کا فضلے ہوتا ہے اپن ہاؤس جس میں تمام سرپرست حضرات کو بلا کر ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا ہے اور ساتھی ان کو معلومات کبھی فراہم کی جاتی ہے اور دنے یہ سبسکتا ہے اس سلام علیکم رہمت اللہ و برکاتہ ہمیں جس نے ہمیشنی کی جانسی چند ہم کے سوچین کی موقعک نے جانسی کی جانسی کی ارادت سے جانسی کی رہی certیخوشی کی جانسی کی جانسی کی جانسی کی محمد راہ صورتہ میں جانسی کی میکنی کے ساتھ جانسی کی اور کچھ رہے ذکے لکھنا ہے جنگے کے مطонعہ اعلان میں لکھا کیا جارب میں نے آئمر بنائے آپ کو کچھ کرتے ہیں ہونے بہت دیکھے پیاس سے بہت دیکھے چیزیں ہیں سی ہمیں ہمیں انگیشوں کو کچھ کر کے لئے ، پہنچے ویڈیو کچھ کرتے ہیں ہمیں بہت سریعہ دے ہوتا سریعہ ویڈیوٹ جائے ہوتا کہ كبھی آپ کو پرکتے ہیں جب آپ کی دیگر ملتا ہے جب آپ کی دیگر آپ کی دیگر آپ کی دیگر برمید کرنے والا سکتا ہے یہ سکتا ہے شکریہ بار ہے کافی اچھا جو ہے پروگرام رہا ہے ہم بہت ہی کانگریٹلیشن بولیں گا آل سکھا اسکول کے پورے اے ایس انگلیش میڈیم اسکول اور اردو میڈیم اسکول دونوں کے شبیر سر اور سرفراس سر کافی اچھا ان کا ویجن ہے کہ ان کو جو ہے اسکول کیسے جو ہے سٹوڈنس کندرڈ ایک کریٹیو اسکل ڈیولپ ہو جنریکی اسکل ڈیولپ ہو اس کے لیے انہوں نے جو ہے کافی اچھا ہے کنسپ دیکھے اسکول کو جو ہے اپن کیا ہے اور ہماری جو ہے نیک فائشات رہیں گے کہ فیچر میں بھی یہ اسکول کافی ترخی کرے گا اور میرا جو لڑکا ہے وہ بھی جو ہے فرسٹ سٹینڈرڈ میں ہے اور کافی اچھا امپرومنٹ ہے اس میں لاسٹ ٹیئر بھی جو اس کے ریزلٹ کافی اچھے رہے اور کافی ٹیک کیرنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ جا کر دیکھا جائیں تو اگر ادھر اسکول اگر آپ کمپیر کریں گے تو اسکول میں ہم نے ایک جو چیز اسپیچل جو آپزر کی ہے کہ ٹیک کیرنگ جو ہے وہ سٹینڈس کی جو بچوں کی ٹیک کیرنگ ہوتی ہے وہ کافی اچھے سے ہوتی ہے اور ایجوکیشن کا جو یہ لوگ نے جو سسٹم جو بنایا ہے وہ کافی جو ہے بڑیا سسٹم ہے اور اسے سٹینڈس کے اندر انگلیس کا جو ڈیمپرومنٹ ہونے چاہیے جس انگلیس لینگویج جو انہوں نے فوکس کیا ہے تو دیفنیٹی سٹینڈس کے اندر انگلیس لینگویج کافی ڈیولپ ہوگی اور اس سے جو ہے سٹینڈس کو آگے اور ترقی کرنے میں ایک صرف انجینئر ڈاکٹر نہیں بلکہ اور کچھ جو ہے آئی ایس آفیسر بننے میں ان کو جو ہے کافی مدرگار جو ہے ان کو جو ہے ہیلپ ہوں گی سٹینڈس کو اور ہم ناری نیک پائشت ہمیشہ جو ہے مینجمنٹ کے ساتھ رہے گی تو انہوں نے کافی اچھے جو انیشیٹو لیا ہے اور فیچر میں کافی اچھے سے جو ہے یہ لوگ اس کو دلوپڑی کریں گے Thank you very much